ملک میں عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد دو بار کسرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے جبکہ چیئرمن سینٹ نے اجراس بھی غیر مہینہ مدت تک ملتوی کر دیا ہے سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد دو بار کسرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے اہم خبر ہے آٹھ فروی کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے سینٹر دلاور خان نے ملک میں عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد سینٹ میں پیش کی جس میں کہا گیا تھا کہ ملک میں آمن و آما کے صورتحال ٹھیک نہیں اس لیے آٹھ فروی کو ہونے والے عام انتخابات ملتوی کیے جائیں اہم ترین خبر ہے جو اس وقت آپ تک مہنچا رہے ہیں مسلم لکنون کے سینیٹر ہیں جنہوں نے قرارداد کی مخالفت کی جبکہ پیپس پارٹی نے بھی قرارداد کی حمایت کی ہے قرارداد پر ووٹنگ کے وقت سینیٹ میں بارہ ارکان موجود تھے پیٹی آئی کے گردیب سنگھ نے ایک بار قرارداد کی حمایت جبکہ دوسری مرتبہ مخالفت کی اور سینیٹر افنان اولا کا کہنا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں بھی انتخابات کا عمل نہیں رکا تھا اور یہ کہنا تھا کہ آٹھ فروی کو الیکشن ہونے چاہیے ہیں الیکشن آٹھ فروی کو کرائیں گے اور قرارداد کے مطن کے مطابق جنوری اور فروی میں بلوچستان کے کئی علاقوں میں موسم سخت ہوتا ہے اور مولانا فضل الرحمان اور محسن دعور پر حملے ہوئے ہیں کئی لیڈرز کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور سینیٹ وفاق کے حقوق کا زامن ہے اس لیے آٹھ فروی کو ہونے والے الیکشن کو ملتوی کیا جائے یہ قرارداد کا مطن تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں الیکشن کے انعقاد کے لیے سازگار محول فرام کیا جانا چاہیے خیبر پختو خان اور بلوچستان میں دہشت گردے کی کاروائیاں جاری تھیں اور جاری ہیں اور میک میں صحت ایک بار پھر کرونا وگا پھیلنے کا اندیہ دے رہا ہے چھوٹے صوبوں میں الیکشن مہم کو چلانے کے لیے مساوی حق دیا جائے الیکشن کمیشن شیڈول محتل کر کے سازگار محول کے بعد شیڈول جاری کریا جائے اور پیپلس پارٹی کی سینیٹر نے پلوشہ خان انہوں نے ایوان میں پہنچ کر سینیٹر دلاور خان سے ملاقات بھی کی ہے جبکہ پیپلس پارٹی کے ہی دوسرے سینیٹر شہادت ایوان بھی ایوان پہنچے اور پلوشہ خان اور شہادت ایوان نے چیئرمن سینیٹ سے فلور مانگا تاہم انہوں نے فلور دیے بغیر اجلاس غیر مہینہ مدت تک ملتوی کر دیا ہے انتہائی اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں الیکشن کی حوالے سے عام انتخابات کی ابھی تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں جبکہ کسرت رائے سے جو سینیٹ میں قرارداد پیش کی گئی اور اسے کسرت رائے سے منظور بھی کر لیا گیا ہے اہم ترین خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں سینیٹ میں صرف چودہ سینیٹرز موجود تھے چیئرمن سینیٹ سادق جو ہیں ان کی سربراہی میں ہونے والے سینیٹ کے جلاس میں قرارداد کی منظوری کے وقت چودہ سینیٹرز موجود تھے جس دوران نگرا وزیر اطلاع مرتضی سلنگی نون لیگ کے سینیٹر رفنان اللہ نے اس قرارداد کی شدید مخالفت کی اور پی پی کے سینیٹر جو ہیں وہ بہرا مند تنگی اور پی ٹی آئی کے گردیب سنگھ نے جو قرارداد پر خموشی اختیار کی اور اس کے علاوہ جو قرارداد کی باقی وہاں جو موجود تھے لوگ انہوں نے ارکان انہوں نے حمایت بھی کی اصل میں جو قرارداد کا مطن تھا وہ آپ کو بتاتے ہیں سینیٹر دلاور خان نے عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد پیش کی تھی اور اکثر ان کا کہنا تھا علاقوں میں سخت سردی ہے اس وجہ سے ان علاقوں کی الیکشن عمل میں بہت مشکل ہوگا اور قرارداد میں کہا گیا کہ جی او آئی فیک ارکان اور محسن دعور پر حملہ ہوا ہے کے پی اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں جبکہ عمل ولی کو بھی تشویش ہے یہ قرارداد میں مطن جو ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ پیش کیا گیا تھا اور قرارداد میں مزید کہا گیا کہ الیکشن ریلی کے دوران جو ہیں وہ انٹلیجنس ایجنسیوں کے تھریٹ موجود ہیں اور سینیٹ کہتا ہے کہ مسائل کے حل کیے بغیر الیکشن کا انعقاد نہ کیا جائے آٹھ فر ویک کے الیکشن شیڈول کو ملتوی کیا جایا اور الیکشن کمیشن انتخابات ملتوی کرانے پر عمل کرے اور سینیٹ الیکشن کمیشن پر اعتماد کرتی ہے اور یہ قرارداد کا مطن تھا جو ہم نے آپ کو بتایا اور ملک میں عام انتخابات کا انعقاد آٹھ فر ویک کو ہونے کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور الیکشن کمیشن کا شیڈول بھی جاری ہوا تاہم اب یہ خبر جو ہے وہ انتہائی اہم خبر ہے جو آپ تک مہنچا رہے ہیں کہ اب خبر یہ آئی ہے کہ سینیٹ نے آٹھ فر ویک کو عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کسرت رائے سے منظور کر لی ہے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا چلل کو سسکرائب کریں اور فیس بک پہ فالو کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس نیوز ہیں وہ آپ کو الیکشن سے متعلق اسی طرح محصول ہوتی رہے ہیں